دوستو یہاں پر دیا گیا ہے 0.2 کہ پاور 2x-3 upon 1-x equal to 5 ہمیں x کا value find کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیا گیا ہے 0.2 تو ہمیں اس کو 5 کے form میں بدلنا پڑے گا ہم سبھی جانتے ہیں کوئی بھی نمبر جب دیسیمل میں ہوتا ہے جیسے 0.1 ہے اگر اس کا دیسیمل جب ہم ہٹائیں گے تو کیا ہوگا اس کے denominator میں 1-0 بڑھ جائے گا کیونکہ یہ ایک نمبر کے بعد دیسیمل لگا ہے اگر یہی دو نمبر کے بعد دیسیمل لگتا ہے 0.01 یعنی کہ 1-2 دو نمبر کے بعد دیسیمل لگا ہے تو دیسیمل جب ہٹائیں گے تو 1 upon double 0 ہو جائے گا 2-0 نیچے بڑھ جائے گا تو اسی طرح یہاں پر ہم اس کو کیا لکھ سکتے ہیں 0.2 2 upon 10 2 upon 10 ہو جائے گا کیونکہ دیسیمل جب ہٹائیں گے تو نیچے 10 ہو جائے گا اور whole power کیا ہو جائے گا 2x minus 3 upon 1 minus x equal to 5 دیکھیں یہاں پر دیا گیا ہے 5 ہمیں اس کو 5 کے فارم میں بدلنا ہے ایک فارمولا ہے ہمارا کی جیسے دیا ہے 1 کے پاور minus 1 اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 by A یا پھر دے دے 1 by A اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 کے پاور minus 1 اسی فارمولے کی حساب سے ہم اس کو چینج کریں گے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 5 کے پاور minus 1 5 کے پاور minus 1 اور whole power 2x minus 3 upon 1 minus x equal to 5 یہاں پر minus 1 پاور ہے اور یہاں پر 2x minus 3 upon 1 minus x پاور پاور میں multiply ہو جائے گا تو یہاں پر لکھیں گے 5 کے پاور جب دیکھئے minus کا multiply ہوگا تو یہ minus ہو جائے گا اور یہ والا plus ہو جائے گا تو 3 minus 2x upon 1 minus x equal to 5 اب دیکھئے بیس ہمارا دونوں سائد equal ہو گیا ہے اور پاور بھی کیا ہو جائے گا equal یہاں پر دیکھئے پاور 1 ہے اور یہاں پر 3 minus 2x upon 1 minus x تو دیکھئے پاور برابر ہو جائے گا تو لکھیں گے 3 minus 2x upon 1 minus x equal to 1 اب دیکھئے cross multiplication ہو جائے گا اس کا اس میں multiply ہو جائے گا یہاں پر لکھیں گے 3 minus 2x equal to 1 minus x اب یہ minus میں ہے 2x اس کو ادھر لائیں گے تو کیا ہو جائے گا پلس میں تو لکھیں گے 3 equal to 1 minus x plus 2x اور 1 کو اس کو ادھر لائے دیں گے تو یہ پلس میں ادھر آئے گا minus میں ہو جائے گا تو 3 minus 1 equal to minus x plus 2x اب اسی طرح دیکھئے بچے گا 2 اور یہاں پر کتنا بچے گا یہاں پر بچے گا 1 یعنی کہ x تو ہمیں x equal to کیا ملا 2 تو یہی ہمارا رائٹھن سوڑ ہے